اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو شوگر کین یا گنہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ وہ اس کی فصل تیار تو ہو گئی ہے پھر اس کو کیسے کاٹا جاتا ہے کیسے اس کی صفائی ہوتی ہے اس کے میں مراحل آپ کو بتا رہا ہوں یہ جس کا پہلا مراحل ہے کہ پہلا یہ کلہاری کے ساتھ کاٹا گیا ہے گنہوں کو اور اس کے بعد یہ دے سکتے ہیں اب یہ لینڈ میں لگے ہوئے سارے صاف کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں اور یہ باقی صاحبان یہاں پہ جو لے بھر ہے کام کر رہی ہے یہ دوست ان کو من کے حساب پیسہ ملتے ہیں یہ غلام یاسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم غلام یاسن صاحب جناب کیا حال ہے صحیح خیریت ہے کیا کرنے کڑو صحیح کی کمال میں نے کڑے تھے کمال میں نے کڑو اگر تمام پunya Whoops ڈی کو ایسر روز رکھ پیسہ ملتے ہیں لوڑ کیا جاتا ہے ایک تمراری کو اتق oh ایسے دارو ک پھرم وہاں ہے بیہ کس بعد مง Ruby دیاب تک ماشاءاللہ یہ خود بھی اس میں شامل ہے اور مالک بھی ہے اس کے اس کے مالک بھی ہے اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کیا ہلا سمیں خیر گیوٹے اللہ بگنے دے سلہیں کا نکلیں کا دکھا دکھا ہے مہربانی ماشاءاللہ چوکی تقریبان لہب اسی 5500 اللہ ایک بھی کہا ساڑھے پانس سو من جو ہے وہ ایک جو ہے بھیگا بھیگا کہتے ہیں اسی مرلے کو تو اس میں سے وہ اس میں سے کمان جو ہے وہ اس میں ان کو مجسر ہوگا ملے گا باقی دو تین لوگ دور کھڑے ہیں تو میں اتنا ہی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں یہی ہے شوگر کین جی ایک شوگر کین ہے اور یہ جائے گا فیکٹری میں شوگر میٹ میں جائے گا اور اسی سے پھر گندم جو ہے وہ سوڑی گندم نہیں اس میں سے ہم چینی پھر وہ نکالیں گے چینی ہمیں ملے گے اس میں سے اور بچے جو ہے بچے پوچھنے پتہ نہیں ہے اس میں یہ بیٹھا کیسے ہوتا ہے بابا یہ کیا اس میں وہ چینی ڈالی جاتی ہے بلکہ نہیں یہ اللہ تعالی کی قدرت کا کریش میں ہے کہ کوئی اس میں چینی بغیر نہیں ڈالی جاتی بس وہی جو خات ہے جو ناربل باقی چیزیں تو اس میں خیز میں ڈالی جاتی ہے وہ ہی ڈالا جاتا ہے لیکن اللہ نے اس میں مٹھاس پیدا کی ہے تو یہ اتنے ہی میں استفاق کرتا ہوں یہ ہمارے گاؤں کا نظارہ بھی اب کر لی جو بچے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کسی طرح بھی یہ آدمی چھپیں اور ہم گنے چھوڑی کر کے بھاگیں لیکن بچوں کے انشاءاللہ بھی ایک گنے لے کے سیتا ہوں بہت شکریہ موسیقی